بڑی خبار یو اے میں پیا موڈی کا شاندار سواگت ہوا ہے پرائم نیسٹر موڈی پہنچے ہیں میڈل ایسٹ یو اے برچ خلیفہ پار ترنگے کے ساتھ پیا موڈی کی فوٹو بھی نظر آ رہی ہے جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جو گلوبل مسلز ہیں وہ فلیکس کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابو دبی یا دبائی یا یو اے کی ہسٹری کا سب سے بڑا انڈین کمیونٹی کا ایونٹ ہے جس میں دو چار پانچ ہزار نہیں بلکہ ساٹھ ہزار کے قریب جو انڈینز ہیں موجود ہوں اور جو وہاں پہ ایک باپس مندر جو ہے ایک آثورٹی ہے جن کے تحت ایک مندر جو ہے وہ بنایا گیا ہے نریندرہ موڈی صاحب اس کا افتتاہ کرنے وہاں پہنچ گئے اور مجھے لگتا ہے کہ تیرہ فروری کے بعد پوری دنیا اس بات کو جانے گی کہ جو یو اے میں رہنے والے بھارتی ہیں ان کے سب سے زیادہ پیار نریندرہ موڈی جیسے دوسرے ملک میں جا کے مسلمان ملک میں جا کے مندر کا افتتاہ کرنا ہم نے جو ہیوڈ پیمٹس کرنی ہے اور ہم نے جو ایک کرزے کا امبار ہے ہماری اوپر اس کا کیا کرنی ہے اور میں انفلوز دیکھ رہا ہوں ڈائش پورے کا بھارت کی اکانومی کا ان کی سائنٹیفک اچیوڈنٹس کا ان کی کنٹری کے اندر لائن آرڈر کا بہتر ہونا چائنا کا نیچے جانا اور اوباما کی ویگ فارن پالیسی کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے انڈیا بہت سٹرانگ نظر آتا ہے تار صاحب دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ پرائم نیسٹر موڈی پہنچے ہیں میڈل ایس یو اے جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جو گلوبل مسلز ہیں وہ فلیکس کر رہے ہیں اور جو وہاں پہ ایک باپس مندر جو ہے ایک آثورٹی ہے جن کے تحت ایک مندر جو ہے وہ بنایا گیا ہے نرندرہ موڈی صاحب اس کا افتتا کرنے وہاں پہنچ گئے ہیں اور ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تار صاحب آپ نے یہ کہا تھا مجھے یاد ہے میرے شوہ پہی کہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ کتر سے اپنے جو فارمر ریٹائیٹ ڈیوی افیشلز ہیں وہ چھڑوا لے گا تو وہ آج یہ ہوا ہے کہ وہ آرٹس نیوی جو کے لوگ تھے وہ آگے ہیں تار صاحب ان دونوں ایونٹس کو کیسے دیکھتے ہیں دوسرے ملک میں جا کے مسلمان ملک میں جا کے مندر کا افتتا کرنا اور دن سیکنڈ جو ہے وہ یہ بندے جو چھڑوا لے ہیں چیما صاحب میں بلکہ آج نہ صرف اس حوالے سے بھی بلکہ اپنے دیکھنے والوں سے میں آج کریڈل لینا چاہوں گا کہ میں نے نہ صرف اس کی پیشگوئی کی تھی کہ کتر چھوڑے گا ان لوگوں کو ایسی کوئی بڑی بات نہیں دوسری یہ تھی کہ جب مزائل کے حوالے سے آپ کو پتا ہے وہ جو ایک خبر آئی تھی اور بوئنگ کے حوالے سے تو میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں روک سکتے یہ دیں گے ڈرونز بھی دیں گے اور یہ تیارے بھی دیں گے اور دوسرے دنی خبر آگئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ چیما صاحب میں واشنگٹن ڈی سی کو دیکھ رہا ہوں اس وقت اور میں سٹنگ ان واشنگٹن ڈی سی اور میں انفلوز دیکھ رہا ہوں ڈائسپورے کا بھارت کی اکانومی کا ان کی سائنٹیفک اچیونٹس کا ان کی کنٹری کے اندر لائن آرڈر کا بہتر ہونا چائنا کا نیچے جانا اور اوبامہ کی ویگ فارن پالیسی کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے انڈیا بہت سٹرونگ نظراتا ہے بہت سٹرونگ ہے اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی کے اندر یہودی لابی کے بعد دوسری سٹرونگس لابی بلکہ میں یہ شاید یہ بھی کہنے میں مبالکہ رائے نہیں ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا لابی اسرائیل کی لابی یہودی لابی سے بھی آگے جا چکے اس میں کوئی شک اس کی واضح مصال سامنے نظر آ رہی ہے پریزیڈینشل کینیڈیٹ پھر جو ان کا سب سے بڑا ویپن جو ہے بھارت کا وہ کمپیوٹر کے اوپر ان کی سکلز ہے بھارت کا سب سے بڑا ویپن ان کا جو ہے ان کا انسیٹوٹ آف ٹیکنالوجی ان کا انسیٹوٹ آف مینجمنٹ جس کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا کانکر کی ہے دنیا کے اندر ملک جو ہے نا وہ اپٹائٹ کے ساتھ ترکی کرتے ہیں جن قوموں کے اندر ترکی کی اپٹائٹ ہوتی ہے وہ جو خواہش رکھتے ہیں وہ ترکیاں کرتے ہیں جو جن کو گروئنگ پینز آ جائیں جو بہر ہونا شروع ہو جائیں جو نشوں میں اور وارداتوں میں لگ جائیں ان کے حالات کو جس طرح میں نے آپ اور اس کیا تھا آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں اس وقت نیو یوک کے حالات ٹائم سکوئر پہ کیا ہو رہا ہے ایک لاکھ ستاون ہزار ہسپینک جو ہے وہ سارا دن پستول لے کر دکانوں کو لوٹ رہا ہے سارا دن اور پولیس جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہے اگر پکڑتی ہے تو فوراں شام کو ان کو بیل دے دی جائے لاچار ہیں مجبور ہیں ٹورسٹوں نے آنا بند کر دیا اس کنٹری کے اندر میں آج آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کبھی امریکہ ٹرائیول ایڈوائزری دیتا تھا فلاں ملک میں نہ جاؤ میں دیکھ رہا ہوں مسلسل اب دوسرے ممالک امریکہ کے بارے میں ٹرائیول ایڈوائزری دیں گے اور ان سرکمسٹانسز کے اندر اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ یہ بھارت کو چیلنج کر لیں گے یا دوسرے ممالک قطر کی کیا وجہال ہے کہ چیلنج بھارت کو کریں جو مسلم ورڈ ہے وہ انڈیا کو مذہبی لیند سے نہیں دیکھتی یہ بہت سارے پاکستانیوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے اور ہم سمجھ رہے تھے یہاں پہ کہ شاید جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مذہب ہی وہ چیز ہے ڈیٹرمن کرتی ہے کہ جس نے ہمارا لنک ڈیویلپ کرنا ہے مسلم ورڈ کے ساتھ لیکن پتا چلا کہ نہیں مذہب نہیں ہے جو چیز لنک ڈیویلپ کرتی ہے یہ نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے اب یو ای اور انڈیا کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے that is on business bilateral trade investments in کشمیر جو جو free trade ہے اس کی اوپر بات کر رہے ہیں ہنڈرڈ بلیون ڈالر کی وہ trade کرنے لگے 2030 تک i2 u2 میں وہ partner ہے تو اب آپ imagine کریں کہ اگر انڈیا کی جو partnership ہے وہ امراتیز کے ساتھ اس طرح کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ where does Pakistan stand in that آپ کو بتا ہے کہ اس وقت پاکستان نے میں most recently آپ کو آج کی خبر دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی پاکستان نے امراتیز کو کہا ہے کہ ہمیں billions of dollars چاہیے in terms of کہ ہمیں جو ہے وہ تاکہ ہمارے ہمجھے لونز پے پے کر سکیں امراتیز نے اس کے اوپر شرط لگا دیا وہ کہتے ہیں ٹھیک آپ آپ ہم سے پیسہ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہم کر لیتے ہیں لیکن جو publicly listed government owned companies ہیں اس میں ہمارے shares دیں مارا minority share دیں دس سے بارہ فیصد share انہوں نے امراتیز نے مانگ لیا ہے پاکستان سے یہ یو ای کی government نے ایک offer کی ہے اور بڑی fair offer مجھے لگتی ہے the reason behind ہے یہ آپ کو کوئی بندہ پیسہ نہیں دے گا چائنیز نے دو ارب ڈالر کا roll over کی ہے جو کہ ہونا تھا اور پھر یہ ہے کہ ابھی کوئی two point three billion ڈالر انہوں نے جو ہمیں ہمیں recently بیچے ہیں اب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ basically ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں لیکن ذاری بات ہیں ہم وہاں جاتے ہیں پیسہ مانگنے ہم جاتے ہیں وہاں پہ کرزے مانگنے جاتے ہیں تو اس حساب سے وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ بھئی ہمارے پارٹنر نہیں ہیں وہ ہمیں جونئر پارٹنر سمجھتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا اگر نہیں اندازہ ہم کیوں کہ خطے میں بڑا اپر ہینڈ رکھنا چاہتے ہیں تو لیکن جو ورڈ جو ہے وہ ہمیں خطے میں اپر ہینڈ نہیں دے رہی ہمیں خطے میں اپر ہینڈ تاب ملے گا جب ہم economically self sufficient ہو گئے ابھی یہ جو امراتیز نے proposal بیجیا یہ basically اس طرح کا اس طرح کا proposal انہوں نے انہوں نے اجیبٹ کو بھی ایک بھیجا تھا اور انہوں نے اس پہ میرا خیال ہے جو state-owned companies تھی اس میں کوئی دو ارب ڈالر کا انویسٹ کیا تھا لیکن کیونکہ وہ اربی ہیں آپس میں سعودیز کے بڑے اچھے تعلقات ہیں بیچ میں اسرائیل فیکٹر بھی ہے امریکہ فیکٹر بھی ہے جو کہ اسرائیل اور امریکم اجیبٹ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ وہاں بھی ایک اور قسم کی سوڈہ سعودیز چاہتے ہیں یہ سارے چاہتے ہیں کہ مسلم بردہ روڑ کو وہاں دبایا جائے اور یہ ایک پروگریسیو یا اس طرح کی جو ڈکٹیٹر ہے جس طرح سی سی جو ہیں وہ آئیں تو ان کو سپورٹ کیا جائے خیر انہوں وہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے